موسیقی دوستو اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی جیسے جیسے دن بیٹ رہا ہے ویسے ویسے بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے اب اس قدر بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف دو اور دیش یہاں مورچہ کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے فلسطین کی طرف سے ہماس نے مورچہ کھول ہی رکھا تھا کس طریقے سے شنیوار کی صبح اسرائیل پر پہلے حملہ داگا گیا تھا ہماس کی طرف سے کیسے وہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس جو ہیں وہ داگ دیے گئے تھے ایسا اسرائیل کی طرف سے آروپ لگایا گیا لیکن اب اسرائیل کے گازہ پٹی کو جو تباہ کرنے کی تصویر آ رہی ہے پر بم گرانے کی اور جو بھی ہتھیار ہے اس سے حملے کرنے کی جو خبر آ رہی ہے اسی بیج دو اور دیشوں نے اسرائیل کی نیند اڑا دی ہے دوستو جی ہاں دوستو اس لڑائی میں اب دو اور دیش جو ہے وہ شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے حالانکہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی یہ لڑائی کو کئی دیش صلح کرانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کئی دیش کی طرف سے جو ہے پرستاب بھی لایا گیا بات کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی بھی ہامی نہیں بھرا گیا ہے کہ ہاں اس یود کو ویرام لگایا جائے گا اس یود میں ہو رہے نقصان کو جو ہے روک دیا جائے گا عام ناغریکوں کی جو جان ہے وہ بچا لی جائے گی ایسا کوئی بھی سٹیٹمنٹ اسرائیل کی طرف سے اب تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل بھلے ہی یہ لڑائی لڑا رہا ہو اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہو اور امریکہ کا ساتھ اس کے پاس آنے کے بعد سے ہی وہ کھل کر اور زیادہ بمباری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب فلسطین کے سپورٹ میں کس طریقے سے دوسرے دیشوں کے لوگوں نے مورچہ کھول لیا ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو کہ اس لڑائی میں دو جہاں دو دیشوں کی لڑائی میں اب اور دو دیش کودتا ہوا نظر آ رہا ہے ہندوستان کی خبر ہے دوستو ہندوستان اس خبر کو لکھتا ہے کہ اسرائیل کے آگے خطرہ صرف ہماس سے نہیں ہے دو اور مورچوں پر سنکٹ ہے اب کیسے نپٹے گے بینجیمین نیتنی ہاؤ یعنی کہ اسرائیل کے جو پردھان منتری ہے وہ ان سب سے کیسے نپٹنے والے ہیں کیونکہ اب اس پورے معاملے میں لیونان نے بھی اپنی جو موجودگی ہے وہ درز کرا دی ہے دراصل دوستو اس آرٹیکل کے ذریعے میں آپ کو پہلے کچھ بتانا چاہوں گی پوری خبر جو ہے وہ وزتار سے بتانا چاہوں گی اس کے بعد آگے بتاؤں گی کیا اسثیتی اور کس طریقے ان دونوں دیشوں کے بیچ بنتی بھی نظر آرہی اور کیسے ایک پورا دیش یا ایک پورا مسلم کنٹری اس وقت سڑکوں پر بھی اتر آیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دوں گی لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ دو دیش جو ہے وہ اسرائیل کی مصیبت بڑھاتا ونظر آرہا ہے اسرائیل بھی تے کئی دشکوں سے سب سے بڑے سنکت کا سامنا کر رہا ہے ایسا ہندوستان کی طرف سے چھاپا گیا اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ہماس نے شنیوار کی صبح حملہ کیا اور اس میں ایک ہزار سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے ہیں اب تک کی اگر بات کی جائے دوستو تو چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہے لیکن اسرائیل کو ہماس سے نپٹنے میں اب مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کے مشکلیں جو ہے وہ بڑتی بھی نظر آ رہی ہے جس نے اسے کبھی کبھی جو بڑی چنوٹی جو ہے نہیں سمجھا تھا لیکن اب وہ بڑی چنوٹی بن کر اسرائیل کے سامنے آ رہا ہے اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سنکت جو ہے دوستو ہماس کے علاوہ دو اور چیز ہے جی ہاں لیبنان اور سیریا لیبنان اور سیریا جو ہے یہ ہمیشہ سے اسرائیل کا دشمن مانا جاتا رہا ہے اور اب اس جنگ میں لیبنان اور سیریا نے اپنی موجودگی جو ہے وہ درز کرا لی ہے دونوں ہی دیشوں سے اسرائیل کئی بار ید لڑ چکا ہے لیکن اب ید کے لیے لیبنان اور سیریا نے بھی ہامی بھڑ دی ہے ہماس کے حملے کے بعد لیبنان میں سکری آتن کی سنگٹن ہجاب اللہ نے اسرائیلی ٹین کو نشانہ بناتے ہوئے کئی سارے مسائلے جو ہے وہ داگ دی ہے اس نے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اپنی ایک جوٹہ دکھانے کے مقصد سے ایسا کیا تھا اس بات کی جانکاری جو ہندوستان لائف دے رہا ہے پہلے بھی اسرائیل کے خلاف جنگوں کا لیبنان حصہ رہا ہے یہی نہیں اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد تو لیبنان کے کئی جگہوں پر مٹھائی تک بانٹ دی گئی ہے جشن منایا جا رہا ہے جیسے ہی لیبنان کی طرف سے مشائلے داگی گئی ہیں اس کے بعد لیبنان کے اندر جشن کا محول ہے ایران سمر تک ہجب اللہ کی ایک اور چونکی پر اسرائیل نے بھی راکٹ داگا تھا لیکن حماس سے جنگ کے بیچ کھلا یہ مورچہ اور زیادہ مشکلیں بڑھا رہا ہے دوہزار چھے سے ہی اسرائیل اور ہجاب اللہ کے بیچ کئی بار جو ہے جنگ ہوا ہے انیس سو بھیراسی میں ایران ریزیولیشنری گارٹس نے ہجاب اللہ کے ستھاپنا کی تھی جس کے بعد سیریا بھی اسرائیل کا ایک ایسا ہی دشمن مانا جاتا ہے جو کبھی مورچہ کھول سکتا ہے سیریا کو لے کر بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ سیریا بھی اب اسرائیل کے خلاف جو ہے اپنا مورچہ کھول سکتا ہے سیریا کی اور سے تھوڑی بہت فائرنگ بھی اسرائیل کی اور سے ہوئی ہے جس کا جواب نیتنیہوں کی سینہ نے دیا تھا اسرائیلی سینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں کئی سارے گولے داگے گئے ہیں 1967 میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بھی چھے دنوں کا بھیشن یود ہوا تھا اور اس جنگ کے بعد سے ہی اسرائیل اور سیریا کے گلولان وائٹس علاقے پر قبضہ ہو گیا تھا اس کے بعد کچھ اور علاقوں کو اسرائیل نے اپنی ساتھ ملا لیا تھا حالانکہ سیوکت راشت نے اسے مانیتہ نہیں دیا ہے ایسے میں سیریا اور لیبنان اسرائیل کی پرانی دشمنی پھر سے اُبھر سکتی ہے اور یہ دشمنی اس بار فلسطین کے ساتھ جو ہے مل کر لڑائی لڑنے کی تیاری کر سکتا ہے حالانکہ کہا جو آ رہا ہے کہ لیبنان کی طرف سے کئی ساری مسائلیں جو ہے وہ داگ دی گئی ہے جیسا اس رپورٹ میں ہندوستان کی رپورٹ میں حوالے سے چھاپا گیا ہے اب آگے دیکھیں دوستو یہ لڑائی کتنی اور اور کتنی دور تک جانے والی ہے یہ بہت important ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ مسئلے جو ہے وہ سلجنے کا نام نہیں لے رہے ہیں علجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل جس طریقے سے اپنی طاقت کا پردرشن کر رہا تھا اور دکھا رہا ہے بھی بھی اب شاید اس کی طاقت اور اس کا پردرشن کو لیبنان اور سیڑیا مل کر شاید ایک ساتھ آ کر سبق سکھا سکتا ہے کیونکہ فلسطینیوں کو لے کر جس طریقے سے کئی دیشوں کا سمرتھن مل رہا ہے خاص کر میں اگر آپ کو بات کروں تو جورڈن جی ہاں فلسطین سے ہی لگا ہوا جورڈن جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر اتر آیا ہے اگر آپ تصویر اور ویڈیو کے مادہم سے دیکھیں گے تو یہ تصویر اور یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جو اس وقت سڑکوں پر لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ جورڈن کے لوگ ہیں جورڈن کے پورا کا پورا جو جورڈن ہے وہ سڑکوں پر اتر آیا فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے ان کا سپورٹ ان کو سمرتن کرتا بن ذرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس انیائی کے خلاف اسرائیل کے انیائی کے خلاف ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسی طریقے سے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے یہ ٹوئٹ دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جو اس وقت کافی تیزی سے وائرل بھی ہو رہا اور کہا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے جورڈن نے بھی کھلی چتابنی دے دی ہے اور جورڈن کی سڑکوں پر دوستو اتنی بھیڑ آج تک کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے جتنی اب دیکھنے کو مل رہی ہے گلوبل آئینیوز کی طرف سے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا ہے اور یہ شیئر کرتے میں لکھ رہا ہے بریکنگ نیوز بھاری سنکھیا میں جورڈن کے لوگ جو ہے وہ روڈ پر اتر چکے ہیں اور سپورٹ فلسطین کو کر رہے ہیں فلسطینی جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈا لے کر وہ فلسطین کو ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ important ہے اس خبر کو دوستو سعودی عرب کی جو princes ہے جو کافی لکھتی بولتی ہیں اور اثر بھی ہیں وہ اس خبر کو لکھ رہی ہیں کہ کیسے فلسطینیوں کے ساتھ ایک ایک کر کے countries جو ہے وہ سپورٹ اور سمرتن دیتا ہوئے نظر آ رہا ہے آگے کس طریقے سے یہ لڑائی بڑھنے والی ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے دوستو جیسے ہی بڑی update بڑی جانکاری آتی ہے آپ تک فوراں پہنچائیں گے اور اصلیت اور سچائی کیا ہے اس سب کو دیکھنے کے لیے بنے رہے چینل کے ساتھ